اسلام علیکم ایوریون تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے لیے سکن وائٹنک نائٹ فارمولا کریم لے کے آئیں ہوں جس کے استعمال سے سات دنوں کے اندر اندر آپ کا چہرہ بہت زیادہ گورا ہو جائے گا آپ کے چہرے پر کسی قسم کے داگ دبیں چھائیاں ہیں وہ ریموو ہو جائیں گی اور انسٹن طور پر آپ کی سکن بہت زیادہ فیر بھی ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن پر بہت زبردہ سا گلو بھی آ ج اور مزید کی بات بتاؤں یہ نائٹ فارمولا کریم بغیر کسی سائیڈ افک کے ہے اسے آپ آرام سے یوز کر سکتے ہیں اسے آل ٹائپ سکن والے آرام سے یوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی بھی سائیڈ افک نہیں ہوگا تو چلے بینہ ٹائم ویسٹ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ زبردہس قسم کی فارمولا کریم ہم نے ریڈی کیسے کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے خالی باؤل لے لینا ہے ٹھیک ہے فرسٹ نمبر پہ آپ نے لے لینی ہے گولڈن پرل بیوٹی کریم ٹھیک یہ کریم بہت زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں اور اسے خاص طور پر وائٹننگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آپ نے گولڈن پرل کی کریم لے لینی ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم اس طرح ڈپی سے نکال لیں گے اور اس میں جتنی بھی کریم ہوگی نہ آپ نے وہ اس میں ایڈ کر دینی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم یہ فارمولا کریم ریڈی کر رہے ہیں تو آپ نے یہ اس میں پوری ایڈ کرنی ہے پوری کریم ہم اس میں اس طرح ایڈ کر دیں گے آپ نے بھی پوری ہی ایڈ کرنی کیونکہ میں آپ کو اس کری صرف اور سے فائدے مل سکے اور آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں ہو سیکنڈ نمبر پہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے فیئر اینڈ لولی کریم یہ بھی بہت پرانی کریم ہے اور خاص طور پر یہ وائٹننگ کیلئے استعمال کی جاتی جب ہم اس استعمال کرتے تو ہماری سکن وائٹ ہو جاتی تو آپ نے ون ٹیبل سپون بھر کے اس میں فیئر اینڈ لولی کریم کی ایڈ کر دینی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ نے اتنی اس میں ایڈ کر دینی ہے تیسرے نمبر پہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینی ہے آرچی کریم ٹھیک ہے یہ آپ کو ایزیلی ایک سو پچاس روپے میں کسی بھی کاسمیٹکی شاپ سے مل جاتی ہے یہ کریم بہت زیادہ فارمولا کریموں میں یوز کی جاتی ہے یہ بھی آپ کی سکن کو وائٹ کرتی ہے برائٹ کرتی ہے آپ کی سکن پہ جتنے بھی داگ دبے ہوتے ہیں ان کو ریموو کر دیتی ہے تو آپ نے ایک آرچی اس میں پوری ایڈ کر دینی ہے یہ آرچی بھی ہم اس میں پوری ایڈ کر دیں گے یہ بہت تھوڑی سی ہوتی ہے آپ نے اس کو فل ایڈ کرنا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چار وائٹننگ کیپسول یہ آپ کی سکن کو وائٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں برائٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں تو آپ نے چار کیپسول ہی اس میں ایڈ کر دینا ہے میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں اس کریم کا آپ کو کوئی بھی سائیڈ افک نہیں ہوگا لیکن آپ نے اسے استعمال کرنے کا طریقہ لازمی جان لینا ہے ٹھیک ہے تو چاروں کے چاروں ہم اس میں پہلے ایڈ کر دیتے ہیں اس کریم کو آپ گرمی اور سردیوں دونوں میں آرام سے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لازٹ میں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دو ویٹمین ای کے کیپسول یہ آپ کی سکن کو ڈیمیج ہونے سے بچائیں گے اور آپ کی سکن کو بہت زیادہ فیر بنا دیں گے دونوں کیپسول اس میں ایڈ کر دیے اب ہم نے ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے کہ یہ یک جان ہو جائیں جب بھی آپ کوئی فارمولا کریم ریڈی کریں تو اس کی مکسنگ آپ نے اچھے طریقے سے کرنی ہوتی ہے کیونکہ اس کی دارومدار ہی سارا مکسنگ پہ ہوتا ہے جتنی اچھے سے آپ اس کی مکسنگ کریں گے اتنہ ہی زیادہ آپ کو ریزلٹ دے گی تا اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد آپ کو بتاتے ہیں آپ نے اس کریم کو یوز کیسے کرنا ہے ہم نے تمام کریموں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اب آپ نے اسے ایک کسی بھی ایٹائٹ کنٹینر میں سٹور کر لینا ہے بہت زیادہ گرمی ہے تو آپ نے اس کریم کو فریج میں ہی سٹور کرنا ہے اگر آپ اسے فریج کی بغیر بھی رکھ دیں یہ خراب تو نہیں ہوگی لیکن بہتر ہے کہ آپ اسے فریج میں ہی سٹور کریں یہ تمام کریم ہم اس میں ایٹ کرنے کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کریم کو یوز کیسے کرنا ہے کریم کو ہم نے ایٹائٹ کنٹینر میں ایٹ کر لیا ہے اب آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے آپ نے کسی بھی اچھے فیس واش سے اپنے فیس کو واش کر لینا ہے اور بلکل آپ نے تھوڑی سی اماؤنٹ لے کے اس طرح اپنی سکن پر اس کو اپلائے کر لینا ہے آپ نے مساج بلکل بھی نہیں کرنی اس طرح اپلائے کر کے آپ نے اسے اوور نائٹ کیلئے چھوڑ دینا ہے مورننگ میں آپ نے اپنی سکن کو واش کر لینا ہے اور اپنا کوئی بھی فیوریٹ موسٹرائزر اپلائے کر لینا ہے یہ کریم آرام سے آپ کا ایک سی ڈیڑھ مہینہ نکال دے گی ٹھیک ہے اور اس کے بہت امیزنگ ریزلٹ ہوں گے صرف اور صرف سات دنوں میں آپ کو ریزلٹ مل جائیں گی اس کے بعد آپ چاہیں تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں چاہیں تو آپ اسے کچھ دن اسکیپ بھی کر سکتے ہیں آئی ہوب یہ زبادہ سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور کومنٹ میں اپنی رائے کا ازار دینا بلکل بھی مت بولے گا اپنا ڈیر سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ